بسم اللہ السلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم محترم عزرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام الخالق اور ایک نام الباری اور ایک نام المصور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان تینوں ناموں کا تذکرہ ایک ساتھ قرآن مجید کی اسی آیت میں کیا جو میں نے ابھی آپ کی روبرو پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے والا ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کو ایک خات صورت سے نوازنے والا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اسی کے لئے سارے اچھے اچھے نام ہیں يُسَبِّحُ لَهُ بَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذبیع بیان کرتے ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وہو العزیز الحکیم وہی غالب اور حکمتوں والا ہے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام الخالق الباری المصور یہ تینوں نام اور ان تینوں ناموں کے معانی آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے یا ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اس حیثیت سے خالق کا معنی ہے کسی بھی چیز کا صحیح انداز سے اندازہ لگانا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا اور الباری کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز جو پہلے موجود نہ تھی بعد میں اس کا وجود میں آنا اس کو وجود میں لانا یعنی بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی مثال کے ایک نئے انداز سے کسی چیز کا پیدا کرنا جو پہلے بلکل نہ پیت تھی پائی نہیں جاتی تھی المصور یعنی کسی بھی چیز کو ایک خاص صورت سے نوازنا خاص چہرے سے نوازنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا کر اس چیز کو پیدا کرتا ہے ایک خاص صورت کے ساتھ اللہ کے تینوں نام یا تینوں صفات صرف اللہ رب العزت کے لفظے کن کے ذریعے عجود میں آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صرف کن کہے تو کوئی بھی چیز اپنے ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ ایک خاص صورت و شکل میں عجود میں آ جاتی ہیں ایک خاص صورت و شکل میں پیدا ہو جاتی ہیں دیکھ اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے اللہ تبارک و تعالی جو مخلوقات کے پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں بنیادی طور پر ایک خاص مقصد کے تحت جو مخلوق پیدا کی گئی وہ انسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو وجود بخشا انسان کی جو پیدائش ہوئی یہ وہ پیدائش تھی یہ وہ انوکھی مخلوق تھی جس کا وجود بھی اس سے پہلے موجود نہ تھا جس کا تصور بھی اس سے پہلے موجود نہ تھا کہ ایسی کوئی مخلوق جو پہلے پائی جاتی ہو جس کو دیکھ کر ایسی مخلوق بنائی گئی ہو ایسا کوئی تصور نہیں تھا اللہ تبارک و چالہ نے خود بیان کیا حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهَرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا انسان پر ہر شخص پر ایک دور ایسا گزرا ہے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس کا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی پہچان نہیں تھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کوئی تذکیرہ ہی نہیں تھا میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرا کوئی وجود نہیں میرا کوئی تذکیرہ نہیں آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا کوئی وجود نہیں آپ کی کوئی پہچان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ایک انوکی انداز سے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو ایک نئے انداز سے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو ایک نئی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے کونسی چیز کس مقدار کے ساتھ کس صورت میں کتنی پیدا کرنی ہے کتنی بنانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے والا ہے اب رہی بات انسان کے تخلیق کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاریقی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ پیارے نبی نے فرمایا دیکھو ہر انسان کی پیدائش ہر انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں اس انداز سے ہوتی ہے کہ کہا اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَتًا کہا ہر انسان کی تخلیق اس انداز سے شروع ہوتی ہے یا اس انداز سے ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں موجود تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے کتنے دن کس مقدار میں کس قیفیت میں وجود پایا جانا ہے کسی بھی شخص کا وجود ہونا ہے تو ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں موجود رہا پھر کہا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَتَمْ مِثْلَ ذَالِك پھر خون کے لوتھڑے کی شکل میں خون کے لوتھڑے کی شکل میں یا خون کے جمع ہوئے حصے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے چالیس دن تک ماں کی پیٹ میں رکھا پھر کہا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَتَمْ مِثْلَ ذَالِك پھر گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالیس دن تک ماں کے پیٹ میں رکھا جب چالیس 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 ایک سو بیس دن گزرے چار مہنے انسان کی تخلیق کے مکمل ہوئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَقَا ہر شخص کے پاس اس کی ماں کی پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے یُقَالُ لَهُ اُکْتُبُ اور فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے لِکھو عَمَلَهُ کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کچھ کام کرے گا دنیا میں آنے کے بعد کیا کچھ عمل کرے گا وَرِسْقَهُ لِکھو کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ کب کونسی چیز کھائے گا اور کس وقت اس کے مقدر میں کیا روزی رکھی گئی ہیں تیسری چیز اَجَالَهُ لِکھو کہ اس کی مدد کتنی ہے دنیا میں دنیا میں آنے کے بعد وہ کتنا جئے گا کب تک جئے گا کب تک اس کی مدد رہے گی یہ تیسری چیز چوتھی چیز شقی امسعید اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ نیک بخت بنے گا یا بد بخت بنے گا دنیا میں آنے کے بعد یہ شخص نیک ہوگا کہ بد ہوگا برا ہوگا یہ چار چیزیں انسان کی پیدائش سے قبل ہی انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کی پیٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں تو انسان کی پیدائش انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ساتھ اس انداز سے کی کہ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں موجود رہے پھر چالیس دن تک خون کے جمع ہوئے حصے کی شکل میں موجود رہے پھر چالیس دن تک گوش کے ٹکڑے کی شکل میں موجود رہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص صورت عطا کرتا ہے خاص صورت سے نوازتا ہے ہر انسان کی شکل و صورت ہر انسان کی پہچان ہر انسان کی تصویر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر تصویر کردہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ایی سورت ما شاء ارکبك یہ اللہ کی پہچان ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ نے جیسے چاہا جب چاہا انسان کو بنایا جیسی چاہی اللہ تعالیٰ نے سورت سے نوازا جیسی چاہی اللہ تعالیٰ نے تصویر سے نوازا اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے کہا ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَام ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَا وہی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے تمہیں بنایا جیسی چاہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صورت عطا کی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ باری ہے اللہ مصور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ ایک خاص صورت و شکل کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور چیز کو یہ زیب نہیں دیتی کسی اور ذات کو یہ کام زیب نہیں دیتا کہ ایک نئے انداز سے کسی بھی چیز کی پیدائش و کسی بھی چیز کی تخلیق ہو کسی بھی چیز کی پیدائش کسی بھی چیز کی تخلیق ایک نئے انداز سے ایک نئی شکل و صورت کے ساتھ پیدائش و کمال درجہ کا وجود ہو یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کو زیب دینے والا ہے مخلوقات میں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے بارہ مخلوقات کی پیدائش کا تذکرہ آیا قرآن مجید میں آسمان کی پیدائش کا تذکرہ آیا زمین کی پیدائش کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بارہ سوال کیا بتاؤ ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ تم نے پیدا کیا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہاں جن معبودان باطلہ کی تم پیروی کرتے ہو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو بتاؤ کسی کے اندر ذرا بھی سکت ہے کہ اللہ نے جو اتنی ساری مخلوقات پیدا کی اس میں سے کسی ایک کی بھی تخلیق کر سکے کسی ایک کو بھی بنا سکے یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری چیزوں کو ایک نئے انداز سے پیدا کرنے والی ہے ہر مخلوق پہ غور کر کے دیکھیں اللہ کی ہر پیدا کردہ چیز پہ غور کر کے دیکھیں ہر چیز میں ایک انوکھا پن ہے ہر چیز میں ایک نیا پن ہے آسمان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آسمان جو اتنا بڑا چھت اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے ٹہرہ آیا بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا یہ صرف اللہ کی شان کے لائق ہے کسی اور کو یہ کام زیب نہیں دیتا ایک چھوٹی سی چھت ہو تو انسان بغیر کسی ستون کے ٹہرہ نہیں سکتا یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے ٹہرہ ہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے اونٹ کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جانور کو دیکھو اونٹ کو دیکھو اس کی پیدائش کیسی ہے اس کی تخلیق کیسی ہے اس کی بناوٹ اور ساخت کیسی ہے اس کا ہر حصہ ٹیڑا اس کی ہر بناوٹ کے اعتبار سے اس کا ہر عزو ٹیڑا یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ پیدا کرنے ہو اگر کسی بھی چیز کو کوئی اس انداز سے بھی پیدا کرنا چاہے اس کی بھی کوئی سکت نہیں رکھتا ہے اس کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو ایک اثر نو نئے انداز سے نئی شکل و صورت کے ساتھ اور نئے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا کر پیدا کرنے والا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام الخالق الباری المصور سنیں تو انسان کو اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے اتمنان اس بات پہ ہوتا ہے میں جیسے ہوں جو کچھ بھی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے سامنے والا جیسے ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اعتبار سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اعتبار سے اندازہ لگایا اور میں جیسے ہوں اور جیسے رہوں اللہ نے مجھے میرے انداز سے مجھے میرے حساب سے اللہ تعالیٰ نے خاص اندازے کے ساتھ خاص شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا اسی لئے کسی بھی انسان کو مزاق اڑاتے ہوئے کسی بھی انسان کو عیب دار بچاتے ہوئے انسان کو اس بات سے خوف کھانا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر آواز اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر آواز اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا مزاق اٹھاتا ہے انسان کا مزاق اٹھانا انسان کی عیبوں کا مزاق اٹھانا یا انسان کے اندر پائے جانے والی کسی بھی نکمی یا کسی بھی نقص کو لے کر انسان کی عزت کو اچھالنا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوال اٹھانے کے برابر ہے انسان جیسے بھی ہو گرچہ کے سامنے والوں کی نظر میں عائبدار نظر آتا ہو لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے جس کو جیسے بنانا ہو جس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز عطا کرنا ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر اندازہ لگانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں سے ایک نام الخالق ایک نام الباری اور ایک نام المصور ہے یہ تینوں نام ملے جلے کہ اللہ پیدا کرتا ہے کوئی بھی چیز تو خاص اندازے کے ساتھ اور خاص شکل و صورت کے ساتھ اندازہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے خاص شکل و صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کی گئی ہوتی ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما حسنہ یاد کرنے سمجھنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کے اللہ توفیق دے وے اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ